اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احمد حسیب براوز کی ایک نئی اور ایک سائٹنگ قسم کی اپیسوڈ کے ساتھ ناظرین ہم نے بہت سے پروگرام کیے براوز کے جس میں ہم نے آپ کو ڈیفرنٹ طریقے بتایا کہ آپ مالوے سے کیسے بت سکتے ہیں آپ ہیکنگ سے کیسے بت سکتے ہیں یا اپلیکیشن کے کون سے سیکرٹ فیچرز ہیں جس سے آپ اپلیکیشن بہتر طور پر یوز کر سکتے ہیں آج ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں سپیم میسجز اور ای میلز پر جو کہ آپ کا بہت سا ٹائم جو ہے زائع کر دیتی ہیں جب بھی آپ کوئی موبائل پر کوئی میسج ریسیب ہوتا ہے تو آپ فوری تو بھی ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ کس کی جانب سے یہ میسج کیا گیا ہے لیکن آپ کی ایکسائٹمنٹ اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ فیک میسج ہے یا سپیم میسج ہے آپ کو بہت سے میسجز ریسیب ہوتے ہیں جس میں ٹی وی شو میں شرکت کے حوالے سے یا ٹی وی شو میں انامی رقم جیتنے کے حوالے سے میسج ریسیب ہوتا ہے انکم سپورٹ کا میسج ریسیب ہوتا ہے یا بینک کی کنفرمیشن کا میسج ریسیب ہوتا ہے یہ سارے فیک میسجز ہوتے ہیں آپ کو اگر یہ میسجز کسی ریجسٹر کمپنی کی طرف سے نہیں آرہا تو آپ اس سے کیسے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ہم آج آپ کو بتائیں گے لیکن آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ فیک میسج ہے یا کسی ریجسٹر کمپنی سے ہے تو ریجسٹر کمپنیز جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کو فون کر کے اپنے میسجز کی کنفرمیشن کرتی ہیں لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ریجسٹر کمپنیز آپ کو ہمیشہ فور ڈیجٹس کے ہی نمبر سے میسج کریں گی تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ان سپیم میسجز سے سپیم ایمیل سے آپ نے چھٹکارہ کیسے حاصل کرنا ہے ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ان میسجز کو اگنور بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس سے ایریٹیٹ بھی ہوتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایسے میسجز ریسیو نہ ہو جب آپ کو بہت سے میسجز ریسیو ہوتے ہیں تو ان میں یہ بھی آپشن دی جاتی ہے کہ آپ سٹاپ لکھ کے اس کو ریپلائے کریں تو آپ کو ایسے میسجز آنا بند ہو جائیں گے لیکن آپ نے یہ غلطی کبھی بھی نہیں کرنی انٹل کہ آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کو جس کمپنی کی طرف سے میسج کیا گیا ہے وہ ایک مستند کمپنی ہے یا ریجسٹر کمپنی ہے آپ جب سٹاپ لکھ کے ایسے میسجز پر ریپلائے کریں گے تو یہ اس بات کی نشان دہی ہے کہ یہ نمبر ایکٹیو ہے اور اس پر میسجز آ رہے ہیں جس سے اس نمبر کو مزید کمپنیز کو بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ کی جان میسجز ریسیف کرنے سے چھوٹ جائے آپ کو بہت سارے میسجز ریسیف ہونا شروع ہو جائیں گے تو جب بھی آپ نے سٹاپ کا میسج لکھ کر ریپلائے کرنا ہے تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ کمپنی ریجسٹرڈ ہے کین نہیں ادروائز آپ کو بہت سارے میسجز ریسیف کرنا بڑیں گے ناظرین آپ کو ہم نے یہ تو بتا دیا کہ اگر آپ سٹاپ لکھ کے ریپلائے کریں گے تو آپ کن کن مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں دوسرا سلوشن کیا ہے اس کا دوسرا سلوشن یہ ہے کہ آپ نمبر بلوک کر دیں کیونکہ آپ کے آئی فون میں اور انڈروائیڈ میں دونوں میں بلوک نمبر کی آپشن موجود ہوتی ہے جس سے آپ میسجز بھی بلوک کر سکتے ہیں اور ایسی سپیم کالز کو بھی بلوک کر سکتے ہیں لیکن کیا یہ مسئلہ کا حل ہے؟ بلکل نہیں کیونکہ آپ کو کسی ایک نمبر سے تو کالز اور میسجز ریسیو نہیں ہو رہے آپ کو انکم سپورٹ کے میسجز ڈیفرنٹ نمبر سے آ رہے ہوتے ہیں آپ کو ٹی وی شو میں شرکت کے لیے اور انعامی رقم جیتنے کے بھی میسجز ڈیفرنٹ نمبر سے ریسیو ہو رہے ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ایک ہی نمبر سے میسج بار بار ریسیو ہو رہے تو آپ اس کو بلوک کر کے اس سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ ڈیفرنٹ قسم کے نمبر آپ کو بار بار تنگ کر رہے ہیں تو اس سے چھٹکارہ کیسے ممکن ہیں وہ بھی ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اگر کوئی ایک نمبر آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے اور آپ کو سپیم میسجز بھیج رہے تو اس سے چھٹکارہ کیسے ممکن ہیں پاکستان ٹیلی کمیونکیشن ایتھارٹی آپ کو یہ سہولت مہیا کرتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی نمبر تنگ کر رہا ہے اور آپ کو سپیم میسیجز بھیج رہے تو آپ اس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے ہیں یا کوئی ایسی کمپنی ہے جو کہ نون ریجسٹر ہے اور کوئی ایسا نمبر یوز کر رہی ہے جو آپ کو فیک لگتا ہے تو آپ اس کی شکائب بھی پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر کر سکتے ہیں پی ٹی اے کی ویب سائٹ پر جائیے اور وہاں پر اپنی کمپلینٹ کو ریجسٹر کروائیے اس پر ایکشن ضرور ہوگا یا آپ 0800-55055 پر کال کر سکتے ہیں پی ٹی اے کی یہ ہیلپ لائن آپ کے پاس 7 days of week available ہے جس میں آپ صبح نو بجے سے لے کر رات نو بجے تک کال کر سکتے ہیں آپ کی ان شکایات پر ایکشن لیا جائے گا اور ایسے سپیم میسیجز سے آپ چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی مدد کر سکتے ہیں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سپیم میسیجز صرف ٹائم ضائع کرنے کے علاوہ کیا نقصان مجھ جاتے ہیں بہت سے افراد سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی کیا ضرورت ہے کہ ہم ان سے چھٹکار حاصل کریں ایک میسیج ہی تو ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کیونکہ یہ میسیجز آپ کے فون کو ہیک بھی کر سکتے ہیں اگر آپ غلطی سے میسیج میں آنے والے کسے لنک پر کلک کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے فون میں مالوئر انسٹال کر سکتا ہے اور آپ کا فون ہیک ہو سکتا ہے آپ کی ضروری انفرمیشن کو چوری کیا جا سکتا ہے تو ایسے سپیم میسیجز سے چھٹکار حاصل کرنا بہت ضروری ہے ایسے ہی کچھ میسیجز رسیب ہوتے ہیں کہ آپ اس نمبر پر کال بیک کریں تو آپ کو دس ہزار دے دیں گے یا بیس ہزار روپے آپ جیت جائیں گے تو ایسے میسیجز کو بلکل بھی رسپونڈ نہیں کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ اس کو رپلائے کرتے ہیں تو آپ کا نمبر ایکٹیف کنسیڈر ہوگا اور ایسی صورت میں آپ کے نمبر پر مزید ایسے میسیجز بھیجے جائیں گے کیونکہ آپ اگر ایسے نمبر پر رپلائے کر دیتے ہیں تو آپ کا نمبر جو ہے وہ ایکٹیف کنسیڈر کیا جائے گا آپ کو مزید ایسے میسیجز رسیب ہوں گے یا پھر آپ کی سم کو کسی بھی غیر قرنونی کام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے سم کو ہیک کیا جا سکتا ہے تو آپ کے لیے ضروری بھی یہی ہے کہ آپ ایسے نمبرز کو بلوک رکھیں ایسے بہت سے تھرڈ پارٹی سوفیئرز اور اپلیکیشنز آتی ہیں جو کہ ایسے نمبرز کو فلٹر کر لیتی ہیں اور فلٹر کر کے آپ کے موبائل میں ایک الگ سے فولڈر بنا دیتی ہیں جنک میسیجز کا جتنے بھی آپ کو سپیم میسیجز رسیب ہوتے ہیں وہ جنک میسیجز کے فولڈر میں ہی جاتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ ان کو ریٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کو بودر نہیں کرتے ہیں نہ ہی آپ کو کوئی اس کا نوٹیفیکیشن رسیب ہوتا ہے تو آپ ان اپلیکیشن کی وجہ سے بہت سا اپنا ٹائم بھی سیف کر سکتے ہیں اور اپنے فون کو محفوظ بھی رکھ سکتے ہیں ایسی ہی اپلیکیشن جو ہیں وہ نومو روبو، روبو کلر اور ٹریو کالر ہیں کوئی بھی ایسا نمبر جو آپ کو تنگ کر رہا ہے یا فیک میسیجز بھیج رہا ہے اور آپ اس میسیج کو اگر سپیم کے فولڈر میں اپلیکیشن کیا کرتی ہیں کہ جب آپ کسی نمبر کو سپیم کی کیٹیگری میں انٹر کر دیتے ہیں تو یہ اپنے ڈیٹا بیس کو اپ ڈیٹ کر لیتی ہیں اور جتنے بھی فرد اور افراد اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ان اپلیکیشن کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس یہ ایس سپیم ہی نمبر جاتا ہے تو اس سے صرف آپ محفوظ نہیں رہتے بلکہ وہ باقی افراد جو یہ اپلیکیشن یوز کر رہے ہیں وہ بھی اس سے محفوظ رہتے ہیں تو اس طرح سے آپ ان سپیم میسیجز سے اور بیکار قسم کے میسیجز سے بچ سکتے ہیں ناظرین یہ تو ہم نے بات کی سپیم میسیجز اور سپیم کالز کی لیکن سپیم ای میلز بھی ہیں جو آپ کو رسیب ہوتی ہیں اگر آپ اپنی ای میلز کو ڈیلی بیسز پر چیک نہیں کر رہے تو جب آپ اپنا ایم بوکس تھوڑے عرصے بعد اوپن کریں گے تو آپ کو ایک لمبی لسٹ دکھائی دے گی ای میلز کی بہت سی ای میلز ہوں گی جو بہت غیر ضروری ہوں گی آپ کے کسی کام کی نہیں ہوں گی اب ویسے آؤٹلک اور جی میل جنگ ای میلز کا ایسا فولڈر آپ کو پروائیٹ کرتی ہیں جس میں آپ کی غیر ضروری ای میلز آٹومیٹیکلی ہی ٹرانسور ہو جاتی ہیں یعنی کہ آپ کو سپیم ای میلز کم سے کم اپنے ایم بوکس میں رسیب ہوتی ہیں لیکن اگر آپ کو ایم بوکس میں سپیم ای میلز رسیب ہو رہی ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا تھرٹ ہے کیونکہ ان ای میلز کو اپن کر کے کوئی بھی لنک آپ کلک کریں تو آپ ہیک ہو سکتے ہیں آپ کا سسٹم ہیک ہو سکتا ہے آپ کا ایکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے آپ کی ضروری انفرمیشن ہیک ہو سکتی ہے تو اس سے آپ نے کیسے وائٹ کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں سب سے پہلے تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے ایم بوکس میں کوئی ای میل آپ کو رسیب ہو گئی ہے تو آپ ایسی ای میلز بلکل بھی اپن نہ کریں بلکہ ایم بوکس سے ڈائریکٹ ہی ڈیلیٹ کر دیں اگر آپ نے یہ ای میلز اپن کر ہی لی ہیں تو آپ اس میں ان سبسکرائب کی آپشن پر کلک مت کریں کیونکہ اس سے آپ کے ایکٹیو یوزر ہونے کا میسج سپیم ای میلز بھیجنے والوں تک پہنچ جائے گا اور وہ آپ کو مزید ایسی ای میلز سینٹ کر سکتے ہیں یا آپ کی رپلائے کرنے پر آپ کی ای میل ہیک بھی ہو سکتی ہے تو ایسا آپ نے بلکل نہیں کرنا ہے آپ نے ان سبسکرائب کا میسج نہیں کرنا ہے آپ کو بہت سی ای میلز ایسی ریسیب ہوں گی جو آپ کو ٹیمٹ کریں گی کچھ نہ کچھ خریدنے پر جو کہ اپنی ٹیلی مارکٹ کر رہی ہوں گی اور آپ کو اس بات پر مجبور کریں گی کہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ خریدنے تو یاد رکھئے کہ سپیم ای میلز اور نون ریجسٹر کمپنی سے ایک ایک آنٹ کی انفرمیشن بھی ہیک ہو سکتی ہے ایک اور آپ کو بات بتاتے چلیں کہ اگر آپ آن لائن کوئی کیوری جو ہے وہ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں یا کسی ویب سائٹ پر گئے ہیں جو آپ کو ریجسٹر معلوم نہیں ہو رہی تو وہاں پہ آپ اپنا ڈسپوزیبل ای میل استعمال کریں ڈسپوزیبل ای میل سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا کوئی بھی ای میل ایسا جنریٹ کر لیں جو کہ آپ آفیشل کاموں کے لیے استعمال نہیں کرتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی آپ سپیمر سے محفوظ رہ سکتے ہیں ایک اور آپشن ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو کہتے ہیں منگنگ منگنگ میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنا ای میل ایڈریس فیس بک پہ یا سوشل میڈیا میں کہیں بھی آپ اپنا ای میل ایڈریس منشن کرتے ہیں تو آپ اس میں ایڈریٹ اور ڈاٹ کام کو ایز ایٹ ایز مت لکھیں بلکہ آپ ایڈریٹ کو A T R A T E لکھیں اور ڈاٹ کوم کو D O T C O M منشن کریں اس کی وجہ سے بہت سے ایسے سپیمرز جو ہیں جو کہ آٹو سپیمرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ایمیل کو ریجسٹر نہیں کر پائیں گے اور آپ کے ایمیل کو نوٹ نہیں کر سکیں گے اور آپ ایسی ایمیلز ریسیب نہیں کر سکیں گے جو کہ سپیم ایمیلز ہوں اور آپ کا ایم بوکس جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین رہے گا جنازین یہ تھا آج کا بروز امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور پروگرام دیکھنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psca.tv احمد حسیب اپنے مزمان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ